موسیقی ہیلو دوستو میں روی اللہ خان آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میکنکل برین اسکوپر پر اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے لامی کی پرمی سے ریلیٹڈ سوال جو کی آپ کے بیٹی یوپی میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں کئی بار لامی کی پرمی سے ریلیٹڈ سوال بورڈ میں ڈاریکٹ کشن بہت ہی ایزی آ جاتے ہیں تو اس طرح کے سوالوں کو لگانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے بہت اچھی پریکٹس کر چکے ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں لامی کی پرمی سے ریلیٹڈ کچھ سوال ریویزن کے درستی کول سے بٹا ہے ایک بار لامی کی پرمی کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ لامی کی پرمی کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے لامی کی پرمی کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے بیٹا کہ یدی کسی پنڈ کے ایک بندو پر تین بل اس پرکار سے کار کرتے ہیں کہ یدی کسی پنڈ کے ایک بندو پر تین بل اس پرکار سے کار کرتے ہیں کہ پنڈ سنتولن میں ہو کہ پنڈ سنتولن میں ہو تب پرتیک بل کا پریمار سے دو بلوں کے بیچ کی کوڑ کے جیا کے سوان پاتی ہوتا ہے ارثات اے اپون سائن الفا برابر بی اپون سائن بیٹا برابر سی اپون سائن گاما اکی کلیر تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا لامی کی پرمیرس ریلیٹڈ جو میں نے ایک ویڈیو اور بنایا ہویا ہے وہ ابھی نہیں دیکھا ہے تو وہ اس ویڈیو کو پلیز ایک بار دیکھ لیں پھر اس کے بعد ہم آپ لوگ اس ویڈیو کو آئے ہیں اور سوالوں کو دیکھیں کیونکہ جن لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو انہی لوگوں کو یہ اسٹیٹمنٹ کلیر ہے اور وہی لوگ جاننے ہوگی کہ یہ ایکسپریسن کہاں سے آئی ہے تو چلی آئی دیکھتے ہیں سوالوں کو تو بیٹا پہلا سوال کچھ اس طریقے سے ہے جیسا کہ آپ اسکرین میں دیکھ پا رہے ہوں گے تو پہلے اس سوال کو میں انگلیس میں پڑھ دے رہا ہوں جیسا لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ہندی میں اس سوال کو سمجھا بھی دوں گا سوال بیٹا کچھ اس پرکار سے ہے کہ ایک گرل is sitting in an old automobile tire which is suspended as shown in figure if the girl and the tire together have a mass of 60 kg determine the tensions in the rope AC and BC ارثات کی جس طریقے سے چترے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکی ایک پرانے automobile tire پر بیٹھی ہوئی ہے تو یادی لڑکی اور tire کا بجن آپ کا total 60 kg ہو تو جو رسی ہیں آپ A اور B دیکھ رہے ہیں تو ان A B رسی دونوں میں جو کھچاؤ ہوگا اس کی value آپ کو determine کرنا ہے تو سوال میرا خیال سے بیٹا آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ ایک tire کی اوپر جو لڑکی بیٹھی ہوئی اس کا total weight ہے وزن ہے ماسک دیا ہوا ہے 60 kg اور جو دو رسیوں کے سارے سے یہ آپ کی لڑکی لڑک رہی ہے ان دونوں کی آپ کو رسیوں میں tension کو determine کرنا ہے چلیے شروع کرتے ہیں بیٹا اس کا solution دیکھیں سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک رسی آپ کی ہے AC جو کی اس رسی سے ایک کوئی weight مال لیا 60 kg کا اس طریقے سے لڑکا ہوا ہے یہ جو weight ہے اس کو ہم نے نام دے دیا ہے W اور یہ W جو weight ہے بیٹا آپ کا یہ آپ کا لڑکی اور ساتھ میں tire دونوں کا وزن ہے ایک رسی اور ہے دوسری بیٹا آپ کی BC جو کی اس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں یعنی کہ ایک رسی AC ہے اور ایک دوسری رسی BC ہے کچھ اس طریقے سے ان دونوں رسیوں کو جھکاؤ ہے 36 طل سے دیا ہوا ہے یہ دیا ہے 45 degree یعنی 45 degree اور یہ دیا ہے بیٹا 30 انسیانی 30 degree تو آپ سے پوچھا کیا ہے بیٹا سوال کچھ کے لیے ہو گیا آپ سے بیٹا پوچھا کیا ہے کہ یہ جو رسی ہیں AC اور BC ان دونوں میں کچھا اور پوچھا ہوا ہے تو سب سے پہلا کام ہمارا ہوگا لامی کی تھیرم کی سوالوں کو لگانے کے لیے بیٹا کہ ہم کو یہ ایک condition یاد رکھنا ہے کہ یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے ہم کو کہ آپ کا جو بھی سوال ہے یا جو بھی point point body figure میں دی گئی ہے سوال میں دی گئی ہے وہ body آپ کی equilibrium میں ہے کی نہیں تو جیسا کہ figure میں بولا گیا ہے بیٹا کہ equilibrium maintain ہے یا body آپ کی اپنی ایک جگہ پہ استھر ہے تو اس کا مطلب ہے equilibrium maintain ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ بڑھا سب سے پہلا ہمارا کام ہوگا کہ ہم لوگ اس کا FBD بنائیں FBD یعنی کی free body diagram FBD ایک اس طرح کی diagram ہوتا ہے یا R1 ہوتا ہے جس پر کہ point کی اوپر یا body کی اوپر لگنے والے سبھی بلوں کو درسائے جاتا ہے چاہے وہ بل active ہو یا پیسویں ارتھات جو apply کی گئے ہو یا پرتکریات مقبل ہو تو سب سے پہلے ہمیں point C کیلئے FBD بنا رہے ہیں بٹا ٹھیک یہ point C ہو گیا ہمارے لیا اس point C سے ایک ویٹ ویٹ ویٹکل ڈاؤن ورڈ نیچے کی طرف کار کر رہا ہے جس کا ویٹ ہے آپ کا 60 کلوگرام اس کے بعد ایک رسی BC ہے بٹا جو کی رسی اس رسی کا سرہ C اس point C کی اوپر fix ہے اور دوسرا سرہ B اسے یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ دیوال کی اوپر لگا ہوا ہے بنا ہوا تو اس رسی میں ایک کھچاؤ ہوگا تینسن اس طریقے سے اس کو ہم نے نام دے دیا T C B اور دوسری رسی آپ کی ہے A C C A تو اس پر بھی ایک کھچاؤ ہوگا کچھ اس طریقے سے تو اس کو بٹا ہم نے نام دے دیا ہے T C A تو کچھ اس طریقے سے اب آپ کے FBD کیلئر ہو گیا اب ہم کیا کر رہا ہے کہ ان جو رسییں لگی تھیں ان دونوں کا آپ کا 36 سے جھکاؤ دیکھ رہے ہیں کتنا ہے یہ بیٹا جھکاؤ کتنا دیا گیا ہے 45 ڈگری اور یہ دیا گیا ہے بیٹا 30 ڈگری اس کو تھوڑا سا آپ ریزول کر لیجئے ڈڈڈڈڈ کر کے اس طریقے سے clear اب اگر یہ بیٹا 45 ڈگری ہے تو یہ بھی آپ کا 45 ڈگری ہی ہوگا یہ basic geometry کا ہے آپ کا rule یہ آپ جانتے ہی ہوگا کہ یہ آپ کا 90 ڈگری ہے تو یہ اگر 45 ہے تو یہ بھی 45 ہے اب بیٹا اگر یہ 30 ڈگری ہے تو یہ بیٹا کتنا ہوگا یہ آپ کا 60 ڈگری ہوگا یہ بھی آپ کو clear ہوگا basic geometry کی help اس سے تو اب ہم کو کچھ بھی نہیں کرنا اب ہم کو لامی theorem کا apply کرنا سب سے پہلے دیکھ لیجئے وہ تین forces کون کون سے ہیں ایک پہلا force ہے آپ کا w دوسرا force ہے آپ کا tcb تیسرا force آپ کا tca تو اب ہم لوگ کر رہے ہیں اس میں کیا لامی theorem apply کر رہے ہیں تو دیکھیں معنی کے پہلا w تو w بٹے sin alpha یعنی ایک جس force کو لکھ رہے ہیں تو اس force کو اوپر لکھیں گے انس میں اور اس کے نیچے لکھیں گے sin اور کون کون سا جو دو force بچے ہوئے تو دو force کون بچے ہوئے ایک tbc اور دوسرا force آپ کا tca ان دونوں کی بیچ کا کون یعنی یہ force angle بٹا یہ angle تو یہ angle کتنا ہو گیا 45 plus 60 یعنی 105 تو sin 105 ڈگری برابر اب اگر جسے آپ یہ force لکھ رہے ہیں تو tcb 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 کے نیچے کون سا لکھیں گے جو دو remaining force بچے ہوئے وہ remaining force کون سے tca اور w تو ان کا angle کتنا ہو رہا sin یہ ہی تبن رہنا 90 90 plus 45 that is 135 تو اب برابر اس کو میں اٹھا دی رہا ہوں پہ بٹا w برابر تیسرا force کون سا بچا tca tca angle کتنا لکھا جائے گا بٹا اب جو 2 force بچے ہوئے ایک w بچا ہوا ہے اور tcb بچا اور ان کے بیچے code کتنا ہو رہا تو یہ 90 ہے 30 90 30 120 یہ لامی ثرم آپ نے لگا دی اور آپ کو یہاں پر w کی value معلوم ہے w کی value آپ معلوم ہے تو 1st اور 2nd کو لے لیجئے tcb کی value آجائے 2nd 3rd کو لیں گے 3rd دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں 1st اور 2nd term کو دونوں کو لے کر solve کر nے پہ تو 1st 2nd term کو لکھیں گو تو کیا اگر w sin 105 b tcb sin 135 ok chunki w ki value value w kito 60 دی گئی ہے w sin 105 اور جیسے ہی بیٹا آپ calcium value put out رکھیں گے تو آپ tcb کی value آجائے گی اور tcb value جب آپ رکھنے کے بعد check کریں گے tcb آنسر آئے گا 43.9 kg ok یہ answer آپ Newton میں نہیں آئے Newton میں کیوں نہیں آئے کیونکہ یہاں جس unit میں value دی گئی اس unit میں tcb value آئے گی اس طریقے ساتھ tcb value آگئی اب ہم solve کریں دوسرے اور تیسرے کو لے لیں پہلے اور تیسرے کو لیں کسی کو بھی لیں اور tca value نکال لیں ok اب دیکھیں بٹا میں first اور third term کو لے here solve کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آئے گا اور چونکہ tca value نکال لیں باقی دوسرے کو اٹھا کے ملٹیپلائی کر دیا تو کچھ اس طریقے ساتھ آگا و value 60 new kg جب آپ سب 120 اور 60 سب اوپر equation کو solve کریں گے calc میں تو tca value بٹا جائے 53.79 new کلوگرام تو اسی طریقے سے آپ کی سب value نکل آئی ہیں تو بٹا یہ ہے complete سوال تو آپ final answer آئے ہیں 60 kg tca value 53.8 kg tcb value 43 kg اگر آپ کو میرا چینل اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو سمجھ میں نہیں آرہ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس جا کر کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی step آپ کو skip ہو گیا اور سمجھ میں نہ پارے ہو میں جلدی بتا دیا ہو تو بھی